السلام علیکم کلاس پورٹ اب ہم اپنا پہلا سبق شروع کر رہے ہیں سباب سوم کا نزولِ وحی نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اترنا اب وحی کے لفظی معنی کیا ہیں؟ وحی کے لفظی معنی ہیں مخفی طور پر جلدی اشارہ کرنا یعنی مخفی کا مطلب ہے خفیہ طور پر یعنی کھلم کھلا نہیں سب کو ظاہر نہ ہو لیکن صرف اور صرف جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجیے اسی کو بتا ہو جیسے حضر پاس صلی اللہ تعالیٰ نے بھیجی تو اب حضر پاس صلی اللہ تعالیٰ کو بتا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے حضر پاس صلی اللہ تعالیٰ سے کیا فرما رہے ہیں اور پھر حضر پاس صلی اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعنی لوگوں کو انسانوں کو بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکوم آیا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہی کیا ہے؟ لفظی معنی تو اس کے کیا ہے؟ مخفی طور پر جلدی اشارہ کرنا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہی کیا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہی اللہ تعالیٰ کے وہ احکام احکام جمع ہے حکم کی اللہ تعالیٰ کے وہ احکام ہیں جو وہ اپنے انبیاء پر نازل فرماتا ہے نازل مطلب اتارتا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہی اللہ تعالیٰ کے وہ احکام ہیں جو وہ اپنے انبیاء پر اپنے نبیوں پر نازل فرماتا ہے اب اس سبق میں نوزول وحی سے کیا مراد ہے یا اس سبق میں نزولِ وحی کا مفہوم کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے اس سبق میں نزولِ وحی سے مراد ہے وہ پہلی وحی جو حضرت پاس صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی یہ پہلی وحی غارِ حرا جبلِ نور میں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے غارِ حراء کہاں ہیں مکہ مکرمہ میں ہیں غار کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی پہاڑ میں کوئی اتنا بڑا سراخ یا اتنا بڑا ہول ہو اسے غار کہتے ہیں اور حراء کیا ہے پہاڑ کا نام ہے تو غارِ حراء مکہ مکرمہ سے تین میل کے فاصلے پر واقع ہے یہ پہاڑ جو ہے خانے کعبہ سے تین میل ہم جل کے جائیں گے تو وہاں پر تین میل کے فاصلے پر یہ واقع ہے یہ پہاڑ جہاں حضور پیس صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جا کر کائنات اور انسانوں کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے حضور پیس صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے جو غار ہے اس میں جا کر کائنات اور انسانوں کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے یعنی سب سے الگ ہو کر سوچا کرتے تھے اس کائنات کے بارے میں اور انسانوں کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور سوچا کرتے تھے اب سوچتے کیا تھے وہ کائنات کے بارے میں ان انسانوں کے بارے میں وہ سوچا کرتے تھے کہ اس کائنات کا مقصد کیا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پوری بنائی ہے یہ کائنات بنائی ہے اس کا مقصد کیا ہے کیوں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اور انسان کی زندگی کی غرض کیا ہے اور ہم انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں پر سوچتے رہتے تھے کچھ وقت تک آپ سے سم کی غارہ رہا ہے خلوت نشینی خلوت نشینی کا مطلب ہے تنہائی پسندی یعنی سب سے الگ ہو کر اور پھر اس کے بعد وہاں پر عبادت کرتے تھے اور ان تمام باتوں کے بارے میں کیا ہے سوچا کرتے تھے تو یہ سلسلہ جو ہے وہ کچھ وقت تک جاری رہا یعنی انہوں سے پاس سم وہاں پر جایا کرتے تھے اور یہ کائنات کے بارے میں سوچتے تھے اور یہ بھی سوچا کرتے تھے انسانوں کے بارے میں کیونکہ حضر پیس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت پاک سافتی سیرت طیبات تھی یعنی بلکل حضر پیس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں تو بہت نیک اور بہت اچھی تھی تو حضر پیس صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی جو رویے تھے کہ وہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں گالی گولاج کر رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں جھوڑ بول رہے ہیں ویوتے کر رہے ہیں اور ظلم و زیادتی کر رہے ہیں تو یہ حضر پیس صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں پسند نہیں آتی تھی ان کا دل اس پر تکلیف ہوتی تھی کہ لوگ ایسے کیوں کرتے اور اس پر ہی حضر پیس صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ٹھیک ہونا چاہیے اور ہم انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیسے سب کچھ ٹھیک ہو یہ ساری باتیں حضر پیس صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پر کیا ہے سوچا کرتے تھے اب پہلی وحی پھر کس طرح ہی اور کیا ہوا رمضان المارک کے مہینے میں ایک رات اسی غور و فکر میں مصروف تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضر جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اسی پہاڑ میں اسی غار میں تھے اور حضر پیس صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے چیزوں میں مصروف تھے عبادت میں مصروف تھے اور رمضان میں رمضان المارک کے مہینے میں ایک دن حضر جبرائیل علیہ السلام آیا اور کہا اقرآ پڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا میں پڑھنا نہیں جانتا آپ کا یہ جواب سنکا ہے حضر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے اپنے سینے سے لگایا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرآ پڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا ما آنا بقاری میں پڑھنا نہیں جانتا تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن مجید کی سورہ علق کی آیات پڑھ کر سنائیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الکرم الذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم سورہ علق کی آیت ایک سے پانچ تھا ترجمہ کیا ہے اس کا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا یعنی اس پوری کائنات کو ساری چیزوں کو کس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا یہ تھی پہلی وحی جو حضر پا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی یہ قرآن کی آیتیں ہیں اب پہلی وحی کے نزول کے بعد حضر پاستم کی کیا کیفیت ہوئی یعنی اب یہ سب کچھ پہلی دفعہ حضر پاستم نے فرشتے کو دیکھا پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس طرح اترا تو حضر پاستم کی اس وقت کیفیت کیا ہوئی وحی کے وقت حضر پاستم کی عمر چالی سال تھی جس وقت حضر پاستم پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس وقت حضر پاستم کی عمر کیا تھی چالی سال تھی اس پہلی وحی کا نزول حضر پاستم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نیا تجربہ تھا بلکل نیا نیا پہلی دفعہ اس طرح ہوا اس لیے آپ پر کپ کپی تاری ہو گئی یعنی آپ کپ کپ آنے لگے فرشتوں کو دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ کی کلام اترنا کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن مجید اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ پھڑ جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا تو اتنا ظاہر اللہ کا کلام تھا اس میں اتنی پاور و اتنی طاقت ہوتی ہے اب یہ سارے آپ پہلی دفعہ حضر پاستم کے ساتھ ہوا جب حضر پاستم پر وحی اترتی تھی کہ ہم جب سیرت پڑھتے ہیں پسینے پسینے ہو جاتے تھے اور حضر پاستم کے پاس ایک صحابی ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہی نازل ہو رہی تھی تو حضر پاستم کی ران مبارک جو ہے تانگ مبارک جو ہے وہ کسی صحابی کے تانگ کے اوپر رکھی ہوئی تھی تو جس وقت وہی نازل ہو رہی تھی تو وہ صحابی جو ہیں ان کی تانگ ایسا لگ رہا تھا انہیں کہ وہ کچلی گئی ہے دب گئی اتنی کہ جیسے کچل گئی ہو اتنا بھاری وقت ہوتا تھا وہ اور جب یہ پہلی مرتبہ ہو حضر پاستم کے ساتھ اور پہلی مرتبہ فرشتے کو دیکھا تو حضر پاستم کپ کپ آ گئے کپ کپ ہی تاری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رزتانہ سے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو اتنی کیفیت عزت پاسم کی خراب ہوئی عزت پاسم نے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صاحبہ کو سارا واقعہ سنایا کہ اس سکرا ہوا میرے ساتھ بی بی صحابہ رزتانہ نے پورا واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کیا کہا حضرت خدیج علیہ وسلم نے کیا فرمایا عزت پاسم کو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے کیونکہ آپ رشتداروں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں لوگوں کی مشکل میں ان کے کام آتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں مصیبہ زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ اس اہم کام میں آپ کے ساتھ ہیں یعنی اتنی خوبیاں ہیں آپ کے اندر اتنی پاک صیرت ہے آپ کی اتنی پاک آدات ہے آپ کی کہ آپ رشتداروں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں لوگ رشتدار تو بہت وقت برا رویہ بھی کرتے ہیں لیکن اسے پاسم تعلق توڑتے نہیں تھے اسے پاسم رشتداروں سے تعلق جوڑتے تھے سب کے ساتھ بھلا سلوک کرتے تھے لوگوں کی مشکلوں میں ان کے کام آتے تھے غریبوں کی مدد کرتے تھے مہمان آ جائیں تو ان کی مہمان نوازی کرتے تھے یہ بہت پیاری آدات ہیں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے تھے تو پھر اللہ تعالی آپ کو کیسے اکیرہ چھوڑے گا اور آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوگا اس لئے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی اس اہم کام میں آپ کے ساتھ ہیں یعنی اب یہ جتنا اہم کام آپ کو اللہ تعالی کا کلام ملا ہے تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہیں ایسا کچھ آپ کو اللہ تعالی نہیں چھوڑیں گے حضرت قطیج علیہ السلام پر فوراً ایمان لے آئیں یعنی انہوں نے اس بات کی تزدیب کی کہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے اور میں تسلیم کرتی ہوں جو کچھ آپ نے بتایا ہے وہ بلکل کیا ہے سچ ہے پھر بی بی صحابہ رستانہ آپ سے سمکو اپنے چچزاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں جو اس وقت تورید اور انجیل کے بڑے عالم تھے جو پیچھے کتابیں آئیں ہیں قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں آئیں ہیں آپ کو پتا ہے وہ ہم پیچھے بھی پڑھتے ہوئے آرہیں چپٹر میں بھی پڑھتے ہوئے آرہیں اور بیسے بھی آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے چھوٹی کلاسے سے بھی پڑھتے ہوئے آرہیں قرآن مجید سے پہلے ایک قوم کون سے کتابیں ناظر ہوئی تھی تورات، زبور اور انجیل اور پھر اس کے بعد اب یہ قرآن مجید جو اسے پاسم پر اتر رہا تھا تو وہ جو ورقہ بن نوفل تھے حضرت خریزتانہ کے چچزاد بھائی وہ تورید اور انجیل پڑھا کرتے تھے بلکہ اس کے عالم تھے یعنی ان کو بہت زیادہ علم تھا کتابوں کو پڑھتے تھے وہ تو وہ بہت بڑے اس کے عالم تھے تورید کس پر نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل کس پر نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو یہ کتابیں وہ پہلے ہی کیا ہے پڑھا کرتے تھے انہوں نے پہلی وعی کا پورا واقعہ سننے یہ بات تزدیق کرتے ہوئے آپ سے سب کو کہا انہوں نے بھی تزدیق کی انہوں نے بھی اس بات کو سچ پانا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ حق ہے سچ ہے اور پھر کیا فرمایا انہوں نے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ السلام کو کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وہی لے کر آتا تھا کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کیا میرے ہی لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے انہوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ السلام سے پہلے جو بھی اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر آیا اس کو لوگوں نے ستایا ہے اگر میں زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کی بھرپور مدد کروں گا اس واقعے کے کچھ عرصے بعد حضرت واقع بن نوفل انتقال کر گئے یعنی انہوں نے فرمایا کہ آپ کی قوم آپ کو اس وطن سے نکال دے گی کیوں؟ کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا اس طرح پیغام لے کر آیا ہے اس کو لوگوں نے کیا کیا ہے ستایا ہے عفظ written صلی اللہ علیہ السلام حیران ہوئے کہ وہ یہ میرے میرے سے اتنی محبت کرتے ہیں مکہ والے اور میں ان کے درمیان رہتا ہوں عفظ mín lle我 ones سے سب محبت کرتے تھے عفظ written صلی اللہ علیہ السلام کو امین و صادق کا لقب دیا تھا مکہ والوں نے تو وہ عفظ法 اللہ علیہ السلام حیران ہوئے کہ کیا میرے ہی لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہوا ہے کہ جو بھی یہ پیغام لے کر آیا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو لوگوں نے ستایا ہے کیونکہ ظاہرے لوگ اپنی بری عادتیں جب ان کی پڑ جاتی ہیں تو پھر انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بتانا اور ان کو سیدھے رستے پر لانا آسان کام نہیں ہے تو جب وہ پریشان کریں گے اور ساری جو ہے وہ آپ کو تکلیفیں اٹھانی ہوں گی اور یہ آپ لوگوں کو نکال دیں گے آپ کو یہاں سے اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے لوگ اتنے بگڑ چکے ہوتے ہیں کہ پھر وہ ساتھ آتے ہیں تو انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی ضرور بھرپور مدد کروں گا لیکن ہوا یہ کہ ان کا انتقال ہو گیا اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد تو یہ تھی حضر پاسزم پر پہلی وہی جو قرآن مجید کی پہلی پانچ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی یہ آپ کی یہ جو پانچ آیات ہیں سوری علق کی یہ امہ پارے میں ہیں تو یہ تھا آپ کا نزول وحی سبق اب اس سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں خلاصہ یعنی پورے جو ہم نے پورا چپٹر پڑھا ہے اس میں جو اہم اہم باتیں ہیں وہ ہم اس میں پڑھیں گے خلاصے میں خلاصہ کہتے ہیں نچوڑ کو یعنی بیسک چیز بہت اہم چیزیں خلاصے میں لکھی جاتی ہیں اب یہاں سے دیکھتے ہیں خلاصہ کیا ہے پورے ہمارے چپٹر کا وہی اللہ تعالی کی طرف سے انسان کے لئے ایک ایسی رہنمائی ہے جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی اور اس کائنا سے مطالق صحیح علم حاصل کرنے کے لائق بن جاتا ہے وہی کیا ہے وہی ایک ایسی رہنمائی ہے یعنی قرآن مجید اللہ تعالی کی رہنمائی اللہ تعالی کی وہی ایسی رہنمائی ہے جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی اور اس کائنات سے مطالق صحیح علم حاصل کرنے کے لائق بن جاتا ہے یعنی جب ہم قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں پوری دنیا کا پوری کائنات کا علم ہو جائے گا اور بالکل صحیح علم ہمارے پاس پہنچے گا کیونکہ یہ دنیا کس نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اور ہم جس نے بنائی ہے ہم اس کی بات سنیں گے تو وہ بالکل سچی اور مستانت بات ہوگی کیونکہ بنائی کس نے ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو ہمیں اس کائنات کا بالکل صحیح علم کس سے حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کے کلام سے حاصل ہوگا یعنی وہی سے نہ حاصل ہوگا پھر وہی علم دینے کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے پوری زندگی کیونکہ یہ پوری زندگی ہماری جو ہے وہ ایک امتحان ہے ہمیں تھوڑے عرصے کے لیے یہاں پر بیجا ہے اور وہ امتحان میں کیسے کامیاب ہونا ہے اور اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اس کی ساری رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنی وہی میں نازل کیے تو پوری زندگی میں ہمیں یہ قرآن مجید کیا کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور کس طرح تمہیں کامیابی کیا ہے حاصل ہو سکتی ہے دنیا میں بھی اچھی زندگی کیسے گزار سکتی ہے تمہاری اور کیا کیا کرنا چاہیے تمہیں اور پھر اس دنیا کے بعد جب تم ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو وہاں پر بھی تمہیں کامیابی کیسے مل سکتی ہے اور تم کیسے جنت میں جاؤ گے ساری رہنمائی قرآن مجید میں کیا ہے موجود ہے اور پھر اس کائنات کے بارے بھی بھی سارا علم کس میں موجود ہے قرآن مجید میں موجود ہے اس قسم کی رہنمائی ہر دور کے انسان کو دی گئی ہے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری رہنمائی جو ہے وہ دی ہے آخری دور میں یہ رہنمائی حضرت جبریل علیہ السلام کے سریعے حضرت جبریل علیہ السلام پر قرآن مجید کی صورت میں دی گئی یہ تھا آپ کا سبق نزولِ وحی اب اس کے بعد ہم عشق دیکھیں گے محمد جزیر سوالات کے جوابات دیں سب سے پہلا سوال کیا ہے یہ وحی کے لفظی بائنے اور مفہوم بتائیے پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی وحی کے معنی کیا ہیں وحی کے لفظی بائنے کیا ہیں ابھی ہم نے کیا پڑھا مخفی طور پر جلدی اشارہ کرنا اور مفہوم بتائیں اس کا مفہوم کیا ہے یہاں مفہوم کا مطلب مراد ہے اس سے مراد اس سبق میں نزولِ وحی سے مراد ہے وہ پہلی وحی جو حضرت پاس صلی اللہ علیہ السلام پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں پہلی وحی مکہ مکرمہ میں جبلِ نور یا غارِ حرہ میں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی حضرت پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چالیس سال کے ہوئے اس وقت یہ نازل ہوئی اور سوال نمبر تین کیا ہے نزولِ وحی کا واقعہ سنکا صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت پاس صلی اللہ علیہ السلام سے کیا کہا یہ بھی آپ کو پتا ہے یہ صفحہ نمبر تئیس پر ہے یہ آپ یہاں سے آرام سے دیکھ سکتے ہیں بی بی صاحبہ نے پورا واقعہ سنکا راب صلی اللہ علیہ السلام کو تسلیح دیتے ہوئے کہا اللہ کے قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ آپ رشداروں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں لوگوں کی مشکل میں ان کے کام آتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زیادہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس لئے دلہ اس کام میں آپ کے ساتھ ہیں ورقہ بن نوفل نے واقعہ سنکا حضرت پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا اب یہ والا میں بتاؤں گی نہیں یہ آپ نے پھر خودی جو ہے وہ دیکھنا ہوگا جو انورٹڈ کاموں میں ہوتے ہیں انورٹڈ کاما کیا کہلاتے ہیں یہ کہلاتے ہیں اس کو وابین بھی کہتے ہیں تو اردو میں سے وابین کہتے ہیں جہاں پر وابین لگے ہوئے ہوتے ہیں وابین تو اس میں کسی بھی شخص کی کہیوی بات آ رہی ہوتی ہے تو اب ورقہ بن نوفل کی جو بات آ رہی ہے وہ آپ دیکھیں گا کہاں سے ہے تو جہاں سے جہاں تک وابین ہے وہ آپ نے اپنی کاپی بھی لکھنی ہوگی اور اب آپ وہ خود دیکھیں گے کیونکہ ظاہر ہے خود کام بھی کرنا آنا چاہیے جب ہم خود کام کرتے ہیں تو ہم چیزوں کو سیکھتے ہیں اور پھر کیا ہے بڑی کلاس تک پہنچتے پہنچتے پھر آپ بہت زیادہ جو ہے وہ اچھے بن جاتے ہیں اور جوابات دینے کے قابل ہو جاتے ہیں پھر اس پانچوہ سوال کیا ہے پہلی وحی کا ترجمہ بتائیں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ خود دباغ استعمال کیجئے گا صفحہ نمبر 23 پر ہے خود دیکھے گا اور وہاں سے آپ نے اسے لکھنا ہوگا صحیح جواب پر صحیح کا نشان لگائیں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے ایک دفعہ چپٹر کو دوبارہ پڑھئے گا اور میری ویڈیو بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ بھی دیکھئے گا آپ آرام سے اس کے جوابات جو ہے وہ دے سکتے ہیں جیسے نموہ سے پہلے حضر پاسم غارے حرامے کرتے تھے کیا کرتے تھے لوگوں کی مدد غور و فکر رہنمائی فیصلے اب اس میں جو صحیح ہے اس پر آپ نے نشان لگانا ہے صحیح کا تو یہ سارا آپ نے جو ہے اپنی بک پر کرنا ہے اسی طرح جیسے سوال نمبر 3 کیا ہے صورت دوس جملوں کے سامنے صحیح اور غلط جملوں کے سامنے غلط کا نشان لگائیں حضر پاسم پر وہی حضر جبرائی علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی اب بتائیں یہ صحیح ہے یا غلط اگر آپ کو صحیح لگ رہا ہے تو اس کو صحیح کا نشان لگائیں اور اگر غلط ہے تو غلط کا ابھی آپ نے خود جج کرنا ہوگا خود دیکھنا ہوگا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور اپنا دماغ استعمال کر کے توجہ سے کام کرنا ہوگا اور اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی جو لوگ صرف اور صرف کاپی کر کے کام کرتے ہیں وہ کچھ سیکھتے نہیں ہیں آپ نے خود اس کو کرنا ہے تاکہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ بڑی کلاس میں آپ خوب اچھی طریقے سے جوابات دیا کریں اور خود دیا کریں اور آپ کی صلاحیتیں بڑھیں گی اس سے قولم چار میں کیا ہے ایک کے الفاظ کو قولم دو کے مناسب الفاظ سے کیا کرنا ہے آپ نے ملانا ہے اور جملہ مکمل کرنا ہے اب جیسے پہلا ہے میں بتا دیتی ہوں حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رزتانہ سے فرمایا کیا فرمایا تھا فوری تو پڑا کے کیا فرمایا تھا اب اس میں دیکھیں پر فوراں ایمان نے آئی مجھے کمبل اڑا دو کہ فاصلے پر ہے واقع ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تنہ نہیں چھوڑیں گے آپ کی بھرپور مدد کروں گا اب بتا یہ کون سا والا میچ کر رہا ہے مجھے کمبل اڑا دو تو اب آپ نے کیا کر رہا ہے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے پہلا والا پڑھیں گے حضرت حضرت ختیجہ رزتانہ نے حضرت ختیجہ رزتانہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا اب پھر اس کے بعد قولم دو کے سارے پڑھئے گا اور اس میں کون سا سب سے بہتر لگ رہا ہے آپ کو اس کے ساتھ اس کو ملا دیجئے گا تو یہ اب آپ نے کام کرنا ہے سوال نمبر دو تین و چار آپ نے کتاب پہ کرنا ہے اگر آپ کی کتاب بلکل صاف ستری ہے اس میں پہلے سے نشانات نہیں ہیں اور اگر پہلے سے نشانات ہیں تو پھر اپنا یہ پورا آپ کوپی میں اتاریے گا اور پھر کوپی میں کیجئے گا اور جو کتاب پر کریں گے میں ان کی کتاب پر ہی چیک کر دیں گے اور جو کوپی میں کریں گے پھر وہ کوپی سے چیک ہو جائے گا تو یہ تھا آپ کا سبا نوزولِ وحی السلام علیکم ورحمداللہ وبرکاتہ